نظام آباد نظام آباد کی اس منڈی میں نظام آباد، آدل آباد اور قریم نگر ان تین زیلوں کے کسان اپنی حلدی لے کر آتے ہیں ان تین زیلوں میں نظام آباد کے علاوہ اور بھی چھ چھوٹی منڈیاں ہیں جہاں کسان اپنی حلدی لے کر جاتے ہیں لیکن پچھلے دو سال میں جب سے نظام آباد میں آن لائن ٹینڈرنگ کی ویوستہ شروع ہوئی ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ان چھوٹی منڈیوں کے کاروبار کا ایک بڑا حصہ اس منڈی میں شفٹ ہو رہا ہے اور پچھلے دو سال میں یہاں کے آوک میں پچاس فیزدی سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے نظام آباد منڈی میں آن لائن بولی کے اثر کی خوبصورت کہانی ہم آپ کو دکھائیں اس سے پہلے ہم نظام آباد منڈی کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتے ہیں نظام آباد منڈی میں تین حلدی کشتروں آرنور، نرمل اور جگتیال کے کسان اپنی اوپج لاتے ہیں آرنور کشتر نظام آباد جلے کے اندر آتا ہے نرمل کشتر عدیل آباد جلے کے اور جگتیال حلدی کشتر کریم نگر جلے میں آتا ہے یہ تینوں ملا کر نظام آباد منڈی میں چاروں طرف سے قریب ڈیڑھ سو کلومیٹر کے علاقے کی حلدی آ جاتی ہے آرنور میں سب سے پہلے مئی کے آخری اور جون کے پہلے ہفتے میں بوعائی ہوتی ہے اور دسمبر آخر یا پھر جنوری کے پہلے ہفتے میں یہاں کی حلدی سب سے پہلے بازار میں آ جاتی ہے نرمل کشتر میں اس کے دو سے تین ہفتے بات بوعائی ہوتی ہے اور جگتیال کشتر میں اس کے بھی دو تین ہفتے بات بوعائی شروع ہوتی ہے اس لہات سے نرمل کی فصل فروری کے پہلے ہفتے میں اور جگتیال کی حلدی مارچ کے انتیم ہفتے یا پھر اپریل کے پہلے ہفتے میں بازار میں آ جاتی ہے ان تینوں کشتروں میں نظام آباد جلہ بارش کی کمی اسے سب سے زیادہ پر بھاویت ہے اور اسی لیے یہاں کی پیداوار میں 30 سے 60 پرتشت کی کمی رہنے کی آشنکہ ہے نرمل خیتر میں بارش کی اسطحیتی کچھ بہتر رہی ہے جس کے کارن یہاں پیداوار 25 پرتشت تک ہی کم رہے گی وہیں جگتیال خیتر میں نرمل کے مقابلے بارش تھوڑی اور بہتر ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہاں کی پیداوار پر اثر صرف 10 پرتشت تک ہی دیکھا جا سکتا ہے 1967 میں پیداوار 10 سے 14 کونٹل پرتشت کی کل تھی جبکہ بھاو 200 سے 300 روپے پرتشت کی کونٹل اب اوسطن پیداوار 20 سے 24 کونٹل پرتشت کی کل ہو گئی ہے اور بھاو بھی 8000 سے 9000 روپے پرتشت کی کونٹل پہنچ گیا ہے اس سال ہوئی کم بارش کے کارن اتپادکتہ کیول 16 سے 18 کونٹل پرتشت کی سمبھاؤنہ ہے لیکن اتپادن میں بہت زیادہ کمی آنے کی ستھی نہیں بن رہی ہے کیونکہ پچھلے سال بہتر بھاو ملنے کے کارن اس بار رکبہ کافی بڑھ گیا تھا اسی لیے نجام آباد، آدل آباد اور کریم نگر جلے کے تینوں حلدی کشتروں میں آسطن 13 سے 14 لاکھ بوریوں کی جگہ 10 سے 11 لاکھ بوریوں کی آوق ہونے کا آنمان پکہ دکھ رہا ہے اب تک آپ نظام آباد منڈی سے پوری طرح ہوا کف ہو گئے ہوں گے اور اس سمائی کی پرستیتیوں سے بھی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے اس منڈی کے آن لائن ہونے سے یہاں کے کسانوں کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی ہے دراصل نظام آباد منڈی میں آن لائن بولی کے اثر کی کہانی کھوجنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں بس کسی سے بھی دو سال پہلے کے حالات کی چرچہ کیجئے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی تقنیقی پہل نے یہاں کے لوگوں کی زندگی آسان کر دی ہے چاہے کسان ہوں یا کاروباری کمیشن ایجنٹ ہوں یا پھر منڈی سمیتی کے ادھکاری سب کے پاس اس کے فائدوں کا بخان کرنے کی اپنی اپنی وجہیں ہیں پہلے سے بیڑھ رہا ہے اس کا لیکن وہ تو پہلے کیا کرتا ہے اس کو آن لائن نہیں ہے یہ پورا دکان والا کو بلا کے اور کھرید والا کو بلا کے یہ کپا کپا کو ایسا کھرید کرنے والا ہوتا تھا لیکن ابھی نہیں ہے آن لائن ہے آن لائن میں جو آئے سے پہلے تھوڑا یہ پندرہ دین کا پہلے پیسہ دینا تھا لیکن اس کو ایک آدمی بھاگ جاتا تھا اس کو دکان والا آئی اس لئے ہم لوگ کیا کیا توراں تو پیسہ دینا ہے تو اچھا ہے ایسا بول کے میں بول دیا اس کا پہ تو تو پہلے نہیں تھا ایسا ابھی دو سال پہلے آن لائن کے پہلے جب ایکشن ہوتا تھا اوپن ایکشن اس ٹائم پر سب جگہ بیٹ پہنچ نہیں پاتا تھا ایکشن نہیں پہنچ پاتا تھا آدھا ایریا ہوتا تھا آدھا نہیں ہوتا تھا اس کے لئے کسان لوگ کو تین تین دن ویٹ کرنا پڑتا تھا وہ سب جا کے اب آن لائن ہونے کی وجہ سے ابھی ایک ہی ٹائم پر ایٹ ای ٹائم میں جو سب کسان کو بھاو مل رہا ہے اس سے کسان کو بہت فائدہ ہے نظام آباد تلانگ آنا سٹیٹ ایک کڑا رنڈو سمچرال لوں چی آن لائن விதானம் لوں پسپو مک்கலு مک்கஜونனலு مریو اثار دینسل کود آن لائن ٹریڈنگ دوار வیاپار کرای وی کرایالو ضرور چون نای آن لائن دوار ای مارکடியாடலو ٹریڈرز اپنا ایتے اپنا ننچے ایتے پال گونٹ رون نارو آ روز ننچے رہیتو لکو چالا سوکری مئرکٹ چی ایڈم ذرہین دی ویہا پاراسلو سنڈکیٹ کا کنڈا مریو اوکے روز لو پلا رہیتو لو تیس کچھ نٹ ونٹی سرکلنو امکو نی ویلو چون نارو مریو ایڈنمید روز لو جرگٹ نٹ ونٹی مارکٹ یاڑو ای روز رہیتو اوکے روز لو تنہ تیس کچھ نٹ ونٹی سرکلنو جلدی بھوگتان اور ویہاپاریوں کے سنڈکیٹ سے بچاؤ جیسے فائدوں کے علاوہ آن لائن بولیاں لگنے کا ایک بڑا فائدہ کسانوں کو بہتر بھاؤ ملنے کے روپ میں سامنے آیا ہے کیونکہ اب کسی کاروباری کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس کا مقابلے والا کتنا بھاؤ کوٹ کر رہا ہے ایسے میں وہ اپنی ضرورت کی گنووطہ والے مال کی خرید سنشت کرنے کے لیے ہمیشہ 2500 زیادہ کا ہی ریٹ لگاتا ہے اور اس سے کسان کو ہمیشہ اپنی اوپج کے لیے ادھکتم بھاؤ حاصل ہو جاتا ہے ہمارے یہاں پہ لازٹ ون یئر سے الیکٹرونک بیڈنگ کا ٹینڈر کا کام چالو ہو ہوا ہے اس کے پہلے آپس میں ملنا جلنا ویاپاری کم زیادہ بھاؤ میں چلا جاتا ہے بارال جب سے الیکٹرونک بیڈنگ ہوئا ہے اس سے کسانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوئا ہے کیونکہ میکزیمم لوگ اس میں participate ہوتے ہیں میکزیمم لوگ کٹینڈر گرتا ہے اس کے پہلے دو چار آدمی بھی رہے تو آکشن میں کتم ہو جاتا تھا بارال ابھی میکزیمم جتنے بھی ہمارے بائر ہے سب جنے جا کے ہر ایک کا اس کے اوپر نجر رہتا ہے تو اس سے کیا ہے کسان کو پرابر ریٹ آتا ہے کسان کو بہتر بھاؤ ملنے لگا ہے ساتھ ہی کسان کو اپنی اوپج کی گھڑو وطتہ کا مہتو دھیرے دھیرے پتا چلنے لگا ہے اس سے کسان اپنی اوپج کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے کر کے کاروباری کو بیچنے کی کوشش کرنے لگا ہے موسیقی